السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی گل صاحب وہ گے ہوئے تھے کہیں باہر تو ابھی واپس آئے ہیں تو آپ کا میسج آیا ہوا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سجدہ یاد نہیں رہا کہ کتنے سجدے کی ہیں دو کیا ہے یا ایک کیا ہے تو غالب گمان جس طرف ہوگا نا اس پہ عمل ہوگا اگر غالب گمان یہ ہے کہ دو سجدے کی ہیں تو پھر وہ دو ہی شمار رنگ ہوئی اگر غالب گمان یہ ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے تو پھر آپ اگلی رکت میں یا آخری رکت میں سلام پھیننے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک سجدہ اور اضافی کر لیں تاکہ وہ رکن جو ہے ادا ہو جائے اور آخر میں جو ہے سجدہ صاف کر لیں رہی بات تسبیحات بھول جانا اگر تسبیحات بھول گئی ہیں تو جس رکن میں بھولی ہے نا اس کے اگلے والے رکن میں جتنا غمان میں ہو کے اتنے عدد میں نے کم پڑی ہے وہ ساتھ ملا کے تو اس کو اضافہ کر لیں اگلے رکن میں پڑھ کے مکمل کر لیں لیکن بھولی ہوئی تسبیحات رکو سے جب ہم نے اٹھنا ہے نا اس وقت نہیں پڑھنی اور دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس وقت بھولی ہوئی تسبیح نہیں پڑھنی لیکن اگر اگلے رکن میں یاد نہیں آئی نا بھولی ہوئی تسبیح تو پھر جب ہم نے آخر میں اتحیات پہ بیٹھنا ہے نا تو اتحیات سے پہلے جتنی تسبیحات آپ کے گمان میں ہے کہ اتنی رہ گئی ہیں ان کو پڑھ کے مکمل کر لیں اگر پھر بھی آپ وہاں پہ آپ کو معلوم تھا کہ کم ہو گئی ہیں تسبیحات اور آپ مکمل نہیں کر پائے تو پھر نماز تسبیح نہیں ہوئی تو پھر وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی